ہیلو ویورز آج کے لیکچر میں ہم اپریشنل منیجمنٹ کے سبجیکٹ کا ٹاپک پڑھیں گے ریلیٹڈ ٹو بریک ایون پوائنٹ کے بریک ایون پوائنٹ کیسے نکال سکتی ہیں with real life example کے ساتھ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک ایون پوائنٹ نکالتے کیسے ہیں اب ہم اس کو as an example use کرتے ہیں ایک example لیتے ہیں real life اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نکالتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ example کیا ہے example ہے you have to take and analyze the data of your local food, street, shop identify their fix and variable cost find out the following part a میں وہ کہتا ہے determine the total cost of a shopkeeper incurs کہ shopkeeper کا total cost کیا ہے part b میں وہ کہتا ہے کہ how many university shopkeeper must sell to avoid any loss مطلب ہم نے break even points نکالنا ہے کہ کتنے یونٹ ایک دن میں وہ sell کرے گا تو وہ no loss no profit والی condition کرے گا اور third part میں اس نے ہمیں پوچھا calculate the revenue ہم نے break even point in profit in dollars in rupees نکالنا ہے کہ کتنا revenue وہ ایک دن میں generate کرے گا تو no profit اور no loss والی condition کو وہ accept کرتا ہے ہم ایک select کر لیتے ہیں فاس فوڈ local food shop جس کا نام ہے bingo bites ہم selected product دیکھتے ہیں zinger burger ہم نے select کر لیا ہے پہلے تو ہم اس کی shop کی total cost نکالتے ہیں total cost کا formula ہے total cost equal to variable cost plus fix cost سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ zinger burger کی variable cost میں کون کون سی variable list ہے اس میں برگر بن چکن پیس آئل سلارٹ برٹر پیپر مایو ساوس کیچپ فوڈ بیک اور چکن میری نیشن کے لیے ہے ہمارے پاس all purpose floor جس کو میدہ کہتے ہیں black paper powder اور red chili اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی cost کیا یہ ہے ہمارے پاس variable کی list آگئی ہے جو zinger burger پہ لگتی ہے ہم اس کی cost دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس burger bun جو ہمیں cost کرتا ہے وہ 22.5 روپیس کر رہا ہے چکن پیس کر رہا ہے 80 روپیس ہم نے ایک unit کا نکالنا ہے تو پر unit کے حساب سے ہمیں burger bun 22.5 chicken piece 80 روپیس oil ہمیں پڑھ رہا ہے 20 روپیس کا ایک لیٹر oil میں پانچ zinger burger بنتے ہیں ایک لیٹر oil کی price 100 روپیس ہے تو ہم 100 کو 5 سے divide کر دیں گے تو ایک zinger کے لیے ہمیں 20 روپیس کا oil لگ رہا ہے ایسی سلاد ہمیں 10 روپیس کا butter paper 2 روپیس کا مایو ہمیں 3 روپیس کی پڑھ رہی ہے ketchup ہمیں 1.75 روپیس کی پڑھ رہی ہے food bag ہمیں 5 روپیس کا پڑھ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں chicken marination stuff ہمیں کتنی cost کر رہی ہے یہ بھی variable cost ہے میدہ all purpose floor ہمیں پڑھ رہا ہے 22.5 کا اس کو آپ calculate کر سکتے ہیں میں نے proper لکھا ہوئے notes میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا second ہم black paper powder دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں 2.5 روپیس کا پڑھ رہا ہے red chili cost ہمیں 2.5 پڑھ رہی ہے تو total variable cost of 1 zinger burger نکالنے کے لیے ہم ان سب کو آپ اس میں پلس کر دیں گے پلس کرنے کے بعد ہمیں total variable cost of 1 zinger burger پڑھتی ہے 173.75 روپیس کی اسی طرح اب ہم نکالیں گے fix cost fix cost نکالنے کے لیے ہم سب سے پہلے list دیکھ لگتے ہیں کہ ہمارا fix expense ہے کون کون سا شوق کا ہمارا fix expense ہے rent electricity bill gas expense transportation expense اس کے اندر ویٹر وغیرہ کے پے بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ local fast food اس نے ویٹر نہیں رکھا ہوا تو اس لیے اس میں ویٹر نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا rent کتنا ہے 21,000 اس کا rent ہے اس کا ہم نے per day نکالنا ہے تو ہم 30 سے divide کر دیں گے 700 روپیس per day rent پہ رہا ہے electricity bill 15,000 اس کو بھی divide کریں گے 500 روپیس پہ رہا ہے gas expense 40,000 اس کو بھی divide کریں گے تو 1,000,0003.33 آ رہا ہے transportation expense 235 روپیس پہ رہا ہے دیلی ہم اس کو total کر دیں گے آپس میں add کریں گے تو total fix expense per day 2768 2768.33 روپیس اب ہم total cost of shop کے پر incurs per day by using one product total cost کا ہمارے پر فورمولا کیا تھا variable cost plus fix cost تو total cost per day variable cost ہمارے پر جو تھی اور fix cost تھی اس کو plus کیا تو ہمارے پر total cost per day ہے 2942.08 روپیس conclusion دیکھ لیں variable cost بھی ایک زنگر برگر کیا آگئی fix cost بھی آگیا ہمارے پاس ایک دن کے حساب سے اور total cost ہم نے نکال لی اسی طرح part b میں اس نے ہم سے پوچھا تھا break even points in unit ہم نے نکالنے ہیں مطلب no profit no loss condition کیسے آئے گی ہم break even point کا formula use کریں گے break even point کا formula کیا ہے f divided by p minus v اس میں f ہے fix cost price ہے ہمارے پاس p اور v ہے وی ہے ہمارا variable expense ہم نے fix cost بھی نکال لی ہوئی گیا ہم نے variable expense بھی نکال لیا ہوئے اب ہماری price کیا ہے جس پہ وہ ایک زنگر سیل کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں bingo bites details selling price of zinger burger per unit 200 200 کا وہ ایک زنگر برگر سیل کرتا ہے variable expense ہم نے اوپر نکال لی تھی 173.75 fix expense ہم نے نکال لی 2768.33 ہم اس کو formula میں put کرتے ہیں formula میں put کرنے کے بعد جو ہمارے پاس break even point in units آ رہا ہے 105.46 مطلب 106 units اس کا مطلب یہ ہے کہ bingo bites ایک دن میں 106 zinger sale کرے گا تو وہ no profit no loss والی condition پہ پورا اتر رہا ہے اب ہم تیسرا part دیکھتے ہیں جو اس نے break even point in profit in rupees in dollars پوچھا ہوا ہے ہم یہ کیسے نکالیں گے اس کو بھی break even point کے formula کے through نکالیں گے اس کا formula ہے f divided by 1 minus v divided by p ایسے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے f ہمارے پر fix cost ہے p ہمارے پر price ہے اور variable expense ہم v سے کرتے ہیں denote ہم یہی values put کر دیتے ہیں formula کے اندر formula کے اندر values put کرنے کے بعد basic math کے through جو ہمارے پاس solution آیا آیا ہے 21,200 روپیز مطلب کہ ہمیں شاپ کیپر کو bingo bites کو کم سے کم بھی ایک دن میں 21,200 روپیز کے zinger sale کرنے ہیں تاکہ وہ no profit no loss والی condition کو fulfill کر سکے hope so آپ لوگوں کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا جس نے break even point کا introduction اور basic سیکھنا ہے وہ اسے پہلے والا lecture دیکھ کے سیکھ سکتا ہے thank you